مطرم استاد اکرام سب سے پہلے آپ لوگوں کو پاکستان کی 74 ازادی مبارک ہو پاکستان 14 اغسط 1947 کو بنا اور اپنے سفر میں روا دماؤں ہے اس وقت ہم اس کی 74 پہاریں دیکھ چکے ہیں آج اس جیشن ازادی کا پروگرام سی بی ایف اسکولنگ سسٹم جو ہمارے مختلف قداروں میں جس کیوں کام کر رہے ہیں ان کے ہیٹ ٹیچر ٹیچر تمام ساتھی کے ہاں پہ اویلیب ہو رہے ہیں خاص طور پر ڈس رویل جمالی جو اسپیشلی چھتن شان سے آئی ہے جو ہمارا نیا کیپس سکولنے کیا رہا ہے ان کے ساتھ بسی یاسمین پاکستان کو جیشن ازادی منانے کا مقصد کیا ہے کبھی ہم نے مل کے سوچا ہے کبھی ہم نے غور کیا ہے پاکستان بننے سے جب ریڈیو کے اوپر قائدی آزم نے جو سب سے پہلی تقریر کی تھی کیا اس کے اوپر اب ہم کام کرتے ہیں کبھی سوچا ہے کہ قائدی آزم نے اپنی تقریر میں ہمارے لیے کونسا پیغام چھوڑا سب سے بڑا پیغام یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنا کام مکمل کر دیا اب آپ کی باریے آپ پاکستان کے لیے کیا کرتے ہیں اور ہمیں دوسرا پیغام یہاں دیا کہ پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ برابر ہیں کوئی انسان اس کا چاہے کسی زبان کسی مذہب سے تعلق ہو کسی بھی قسم کی وہ عبادت کرتا ہو ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے آج کے پاکستان میں ہم نے دیکھیں ابھی تازہ جو سات کا بات میں واقع ہوا وہ کس چیز کی نشانی ہے وہ کون لوگ ہیں جو ہمارے اندر نفرتیں پیدا کر رہے ہیں ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے دوسرا ہم تو خاص طور پر ایڈوکیشن پر کام کرتے ہیں ہماری سوٹ کرنیاں تو بہت زیادہ آئے جب سے کوویٹ کی چوتھی لہر آئی ہے ہماری تعلق بہت زیادہ متاثر ہو گئی ہے آپ تیچرز کے اوپر تو بہت بہت زمیداری پیدا ہوتی ہے مگر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آدموں نے جو آج کوگرام رکھا مجھے اپنے سوکر کا چونہ اگست انیس سو نمائنوے کا کوگرام یاد آ گیا اسی طرح کا کوگرام ہماری تیچرز نے سیلیپلیٹ کیا تھا اس میں بچے نہیں تھے تمام تیچروں نے ملکے تیہ کیا تھا کہ آج ہم یہ کوگرام خود اسٹاف کریں گے اس بات کو آٹھ بائیس سال مکمل ہو گئے آٹھ بائیس سال کے بعد جب دیکھ رہا ہوں کہ ہر تیچر نے آ کر اپنا اپنا لوگ پلے کیا وہ بچوں کی طرح ملی نگمہ ہو وہ مصرزیہ کی پیری ہو وہ سائمہ کا سونگ ہو سیما ہو آشیا جو بھی آپ لوگ بیٹھے ہو اس سے زیادہ جو یہاں آپ لوگوں نے ڈیکوریشن کی اور اپنی ایس او پی کا خیال رکھا کہ تین تین فٹ کے فاصلے پہ سب کو بٹھانا ہے میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ لوگوں نے میند کی ہے اور اپنے ملک کے لیے سوئیتے ہیں اور جس طرح آج ہم تمام اپنے جشن ازادی کے حوالے سے تیار ہو گیا ہیں ہمیں اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح کچھ تکے آئیں ہم اور آپ ملکے اپنوں بچوں کی بہتر مستقبل کے لیے کچھ کام کریں آج ہمارے ملک میں کافی کلچر بڑھ چکا ہے تیچرز گائے استعمال کرتے ہیں مجبور ہیں میری آپ لوگوں سے رکھنا سکر کے ساتھ ہیں کوئی ایسا کام ہمارے پلیٹ فرم سے نہ ہو کر تو ہم اپنے آپ سے شرمیتا ہو یہ ملک منع اس لیے ہے کہ اس لیے ہم جو ہم دعویٰ کرتے ہیں اسلام کے نام پر بنا آئے ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں اسلام جیسے کام کریں کبھی کسی بچے کو کافی ہونے نہ دے جو ہمارے اسکول کا ٹائم ہے اپنے ٹائم کو دیکھیں ڈوٹی کے ٹائم کو دیکھیں اور ڈوٹی کے ٹائم پر آکے ہمیں حق نہیں منتا کہ ہم موبائل کا استعمال کریں آپس میں کچھنیا کریں پان گھنڈے کا ٹائم ہوتا ہے بین کے ہرومن ہمارے پر فرض ہوتا ہے جب وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں پر مجھے فخر ہوتا ہے میری ٹائم کے اوپر مجھے فخر ہوتا ہے جو آپ لوگوں کام کرتے ہو کیونکہ ہمارے اسکول ہمارے علاقے میں ایک شناکت ہے اب جب بھی اسکولوں کی بات ہوتی ہے تو ہمارے اسکولوں کو سپیشلی بلایا جاتا ہے آج بھی جو ٹائم کے سکرم کا سب سے بڑا پورکرام تھا میں اس میں انوائیٹڈ بھی تھا مجھے کمپیرنگ بھی ہماری تھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام ساتھیوں کی کابشے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے یہ آج کا پورکرام کر کے ثابت کر دیا یہ پورکرام اتنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور سیل فیل پیسز پر یہ پورکرام کرنا جوڑن بات نہیں ہوتی اثر بات ہوتی ہے جذبے کی محبت کی جب ہم یہ دیکھ کر رہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے آئیں آپ اور ہم ملکے تعلق کی بہتری کے لیے حکومت پاکستان حکومت سندھ اور خاص طور پر حکومت سندھ نے جو سندھ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کو ایک کام سو پائے ہم ان کے بازو بنے ہم دیکھیں ہم ان معصوم بچے خاص طور پر جو بیہاب میں بچے ہوتے ہیں جن کے پیروں میں شوک نہیں ہوتے کپڑے لینے کو پیسے نہیں ہوتے پینسل کے پیسے نہیں ہوتے ان بچوں کو خاص طور پر ہم اپنا بچہ سمجھیں ان کو اس طرح کی موٹیویشنز دیں ان کے پیرس کو موٹیویشن دیں اور خاص طور پر ہمارے اس طرح میں ویجارٹی درس کی ہوتی ہے تو ہمارے اوپر فرض بڑھتا ہے ہماری سوسائیڈی میں بچیاں تعلیمیں بیک سیکھ پہ رہ جاتی ہیں ہمیں چاہیے اگر ہمارے پاس ایک بچے بھی کسی کی مشکل داکر ہونے سے رہ گئی میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس بچے کو اپنے بھین بھائی کی طرح ساتھ لے کے چلیں اس کی مدد کا ذریعہ بنیں کوئی بچہ صرف اس وجہ سے تاریخ سے محلوب نہ رہ جائے کہ اس کو کوئی فیس کا پرابنم ہے کوئی کپڑوں کا پرابنم ہے کیونکہ دنیا میں یہ چیزیں اتنی بڑی نہیں ہیں آپ لوگ تو بہت لکی ہو جب میں میفنوں میں بات کرتا ہوں جب ہم پرسوں سیڈی اف والا اف رسپیکٹ کا افتا کر رہے تھے تو میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ ہم نے پہلے دن صرف سیڈی اف بیوزن سیکٹران بنایا تھا چھوٹا ذا ایک کبر تھا اس میں کام کیا مدد دیکھا جب سیڈی اف والا اف رسپیکٹ بنی ہمارے پاس اس پہ اتنا سامان آیا اتنی چیزیں آئی معصوم بچوں کے لیے ہم صرف وہ چیزیں امانتا ان بچوں تک پہنچا دیں میں سمجھتا ہوں جو ہمارے پاس جار پانچ ہزار بچہ پڑتا ہے آگے چل کے وہ ہی بچے ہمارے ڈاکٹر اچھے جینئر بہنٹلی ٹیچر ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کام کیا پہ رکھے اور خاص طور پر میں یہاں پر بس زویا بس بس وطالہ دنا دینا چاہوں گا کہ جب انہوں نے اسکول کو گفت دینے کی بات کی انہوں نے اپنے ٹیچروں کو ساتھ دے کر مل کے پودے خریدے اور اسکولوں کو گفت کیے میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہمارے پاس دنیا میں کلائیمنٹ چینج ہو رہی ہے اس کا بھین آپ کا ایک پارٹ ہے بہت خوشی ہوتی ہے نہیں تو آج کل کوئی کسی کو پانی دینے کی تیار نہیں ہے پودوں کو مگر آپ اور انہیں اپنی جیب میں سے اس چودہ پیس کو اس جھنڈے کی عزت کی لاج رکھنے ہوئے کوئی در تک بیٹھیں لگائیں اور لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح ہم اپنے حصے کا کام لگتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات acceptable وقت موڑی ق Bel�나� EQ ٹکے ٹ موڑی ۶ ۶